بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ سے سولہ سال کے ترمیان بارہ سے چھبیس یا تیس سال تک جب آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی آپ سنگل ہوتے ہیں تو آپ کے پیریٹس کا کوئی بھی ایشیو ہو کوئی بھی پرابلم ہو تو ایک بار آپ نے ڈکٹر کے پاس ضرور جانا ہے اور اپنی کوئی نہ کوئی اورگینک پرابلم یا لوکل پرابلم ہو تو اس کو لازمی رولٹ کروانا چاہیے تاکہ آپ کو آنے والی زندگی میں میریڈ لائف میں کوئی بھی پرابلم نہ آئے سب سے بڑی اور کومن جو وومن کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ پیریٹس جو ہیں وہ آور ڈیو ہے ایرگولر ہو جاتے ہیں پیریٹس کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے ایوری فور ٹو فائی ویکس ہر عورت کو منشوف فلو ہوتا ہے یہ قدرت کا ایک سائیکل ہوتا ہے اور یہ والا سائیکل ہمارا ری پرڈکٹی سائیکل کہلاتا ہے پیریٹس جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ریڈیوز کر سکتی ہیں کنسیف کر سکتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کو ایک گفت ہوتا ہے ایک اللہ نے ی اور ایک عورت سے ہی یومن بینگ جرم لیتے ہیں تو عورت کا یہ سائیکل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو جی آگے ہم بات کریں جب پیریٹس کسی کو سٹارٹ ہوتے ہیں تو ایک سے دو سال کے درمیان اس کو ایرگولر پیریٹس ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مینٹل انویچورٹی ہوتی ہے بچی اتنی مچور نہیں ہوتی لیکن اس کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پیریٹس رک رک کر آتے ہیں اگر سٹارٹ میں پیریٹس بہت زیادہ ہوں پلیڈنگ بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے بچی ویک ہو جاتی ہے اس کی سٹڈی پر اثر پڑتا ہے برین کے فلو پر اثر پڑتا ہے ایون کے ہر چیز پر فرق پڑتا ہے تو ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کر رول آؤٹ ضرور کروا لینا چاہیے ہمارے ہورمنز چینج ہونے کی وجہ سے پیریٹس ایرگولر بھی ہو سکتے ہیں آپ کا اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے بلڈ ٹیسٹ کے آپ کو اس میں کافی قائنز آ جاتی ہے جس سے آپ کا سائیکل پتہ چل جاتا ہے پیریٹس کی جتی بھی پرابلمز ہوں گی بلڈ کی پرابلمز ہوں گی وہ ساری سامنے آ جاتی ہے اسے کیا ہوا کہ اس سے آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ کیلشن کی کمی سے فولیکیسٹ کی کمی سے آئیرن کی کمی سے وائٹیمین بی کم لیکس کی وجہ سے یا وہ لڑکیاں جو وقت پر کھانا نہیں کھاتی کونسی پیشن بہت زیادہ رہتی ہے وقت پر سوتی نہیں ہے سٹری کے سٹریس کی وجہ سے ان کے پیریرز پر اکثر اثر پرتا ہے یا ان گھروں میں یہ پرابلمز زیادہ ہوتی ہے جن میں بچے کے ماں باپ سے انٹریکشن کم ہوتی ہے اور وہ لولینی فیل کر رہی ہوتی ہے سٹریس رہتی ہے وہ سوشل نہیں ہوتی کمیونیکیٹ نہیں کر رہی ہوتی تو اس وجہ سے بھی یہ پیریرز پرابلمز ان کو رہتی ہے اگر ہم بات کریں 25 کے بعد اگر کسی کو irregular پیریرز ہیں تو وہ hormonal imbalance کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ فیمل شادی سے پہلے ان کے پیریرز خراب ہوتے ہیں تو ان کو awareness تب آتی ہے جو وہ conceive نہیں کر پاتی اس کے بھی بہت زیادہ مجھ سے سوال آئیتے ہیں کہ ہم conceive نہیں کر پاتی ہمارے پیریرز خراب ہیں تو یہ hormonal imbalance کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کی شادی سے پہلے بھی پیریرز خراب رہے ہیں اس وجہ سے آپ conceive نہیں کر پاتی ایک چیز جو بہت زیادہ نوٹ کی ہے میں نے جس سے لڑکیاں میڈیسن پر لگ جاتی ہیں وہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ آج کا سوشل میڈیا یوٹیوب پر ویڈیوز بہت زیادہ unlimited پڑی ہوئی ہیں آپ یہ میڈیسن استعمال کرو آج یہ ٹوٹ کا استعمال کرو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن پر لگ جاتی ہیں جب میڈیسن کھاتی ہیں تو وہ bleeding ہو گئی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں کہ thank god میری problems all hurt ہوگی پھر ہر ماہ وہ یہی کرتی ہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ without medicine ان کو periods نہیں آتے ہیں پھر اس سے constipation بھی ہوتی ہے pains رہنا شروع ہو جاتی ہیں پیٹ کے کئی مسائل بن جاتے ہیں خانہ حضم نہیں ہو پاتا آپ کا stomach disturb ہو جاتا ہے تو اس طرح کہ آپ کو کافی issues face کرنے پڑتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو avoid کرواتی ہوں کہ آپ اس طرح کا اپنی صحت کے وارے میں کسی قسم کا کوئی risk نہیں لینا چاہیے بس آپ ڈکٹر کے پاس جائیں ان کو اپنی problem بتائیں وہ آپ کے problem کے مطابق آپ کو treatment دیں گے تو وہ آپ کے لئے زیادہ best ہے اچھا جی تو دوسرا problem یہ ہو سکتا ہے کہ brain کا اگر کوئی stress ہے اپنی life سے unsatisfied ہے محول stress والا ان کو ملا ہوا ہے تو یہ brain پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے جو لوگ emotionally unstable ہوتی ہے تو ان کے period زیادہ حراب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے hormones جو brain سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ balance میں نہیں نکل رہے ہوتے ہیں کبھی وہ بہت زیادہ نکل رہے ہیں اور کبھی وہ بہت کم نکل رہے ہیں تو period جو آپ اسے disturb ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں مدر فیرٹ جو بچے کرتے ہیں تو تب periods کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور آپ feed کرواری ہوتی ہیں اس وجہ سے باقی اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی issue آ رہا ہے کوئی بھی problem آ رہی ہے تو اپنے ڈکٹر کو لازمی چیک کروانا ہے وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ کو کون سا problem ہے یا آپ کو mentally problem ہے physically problem ہے یا آپ کے ovary میں کوئی issue آ رہا ہے تو میں پھر سے آپ لوگوں سے یہ ہی کہوں گے کہ کسی قسم کا ڈوٹ کا یا کوئی بھی medicine آپ نے بینہ ڈکٹر کے مشروع سے استعمال نہیں کرنی ایسی چیزوں میں ڈسک لینے سے بہتر ہے آپ ڈکٹر کے پاس جائیں کیونکہ آپ کی ایک بھی غلطی آپ کا بہت نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کی marriage life میں آپ کی جب آپ conceive نہیں کر پائیں گی یہ تب آپ کو بہت سارے issues face کرنے پر سکتے ہیں کیونکہ میں یا کوئی بھی انسان آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ ایک سوال کریں اور اس کے بارے میں آپ کو full detail بتا دی جائے آپ کا blood test نہیں ہم لوگوں نے دیکھا یا ہم لوگوں نے آپ کے بارے میں اور کوئی بھی information نہیں جانتے تو ہم کچھ بھی آپ کو guide نہیں کر سکتے دوسرے بڑے channels کی طرح ہم بھی آپ کو medicine یا کوئی ڈوٹ کا بتا سکتے ہیں لیکن ہم اس لئے ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم صحت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی risk نہیں لے سکتے تمہیں یہ آپ لوگوں سے یہی request جائے کہ آپ کو اگر کوئی بھی اس کی لاوہ issue آ رہے ہیں تو آپ اپنے ڈوکٹر سے لازمی consult کروائیں کیونکہ وہ آپ کو آپ کی problem کے مطابق آپ کو treat کریں گے آپ کو medicine دیں گے آپ ایک اچھی اور healthy life گزار سکیں گے تو جی جناب یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو آپ کے لئے امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اپنے اس کو like بھی کرنا ہے اور اس کو share لازمی کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بھیل آئیکن پر کلک کر لیں میری ہر ویڈیو کا notification آپ کو فوراں سے مل جائے گا تو نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ